موسیقی عثمان بزدار کی کاوش بکار مسلمی کاف کے تحفظات بددستور برقرار وزیراعہ پنجاب اور چوتھری پرویجلاہی کی گزشتہ شب ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عثمان بزدار کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کے پاس لجانے کا فیصلہ اتحاد کے تیشدہ معاملات پر تحال عمل نہیں ہوا پرویجلاہی کا شکوہ وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار نے مسئلہ حل کرا دیا پیاز الحسن جوہان کا دعویٰ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ برامدات کا ریکارڈ بنائیں گے وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق دعوت کا دعویٰ کہتے ہیں اس سال ریکارڈ برامدات کا حدف حاصل کر لیں گے نامسائد حالات کے باوجود ملکی معیشت درست سمت میں گمزن ہے معاشی بہتری کے لیے درامدات کو کم کرنا ہوگا برفباری اور بارش کی نئی ایننگز کا آغاز اپٹابات نتیا گلی تھنڈیانی میں پانچ انچ تک برفباری ہر شہر سفید چادر رولی سکردو میں دو فٹ تک برفباری نے شہر کا بلائی علاقوں سے رابطہ منکتہ کر دیا مزفر آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ادھر اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، پیساباد، پشاور، مردان، کوئٹا ڈیویجن میں کل سے بادل برسنے کی نوید بگروٹ میں کم سے کام درجہ حرارت منفی تیرہ سینٹی گریٹ ریکارڈ راولپنڈی میں ایک اور افسوس ناک واقعہ دھوک چودریاں کے قریب فلیٹ میں گیس لیکج کے باعث دھماکا دو خواتین سمیت تین افراد جام بہاق ہو گئے لاش قانونی کاروائی کے لیے ہسپتار منتقل جانبھاک ہونے والوں میں شبنم کیانی، ہمیرہ نشات اور سترہ سالہ فہد کیانی شامل پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار افراد گیس چلے کا والو کھلا چھوڑ کر سو گئے تھے ناستہ بنانے لگے تو دھواکا ہو گیا ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ملیٹری کورٹس بنائے گئیں ڈی جی آئیس پی آر جرنل آسیف گفور کا کہنا ہے فوجی عدالتیں بنانے کا فیصلہ پارلیمنٹ نے اتفاق کے رائے سکھیا تو اسی کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے فوجی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں قومی ضرورت تھی کرمنل کریچر سسٹم دہشتگردی کو سزائیں دینے میں ناکام رہا جس پر فوجی عدالتیں بنائی گئیں اقوام متحدہ کی آفیسز نے سیکٹری جنرل انٹونیو گوترس کو کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی انٹونیو گوترس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے لیے سہولتکار بننے کی پیشکش کی عالمی مسائل کے لیے عالمی سطح کے حل تلاش کرنا ہوں گے کراچی کے انصداد دہشتگردی عدالت میں سانے بارہ مائے کے چار مقدمات کی سامار بیس سے زائد ملزم عدالت میں پیش میر کراچی وسیم اختر کی عدم پیشی پر عدالت برہم وسیم اختر کی عدم پیشی کے باعث ترمینی فرد جرم آئید نہ کی جا سکی ادربانی ایمکی ایم اشتیال انگیز تکریر کیس میں پاروق ستار عدالت میں پیش پیراغان ہاؤزنگ سکینڈل خواجہ سعاد رفیق خواجہ سلمان رفیق کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیب خواجہ برادران کے ریمانٹ میں توسیع کی استعدا کرے گی احتساب عدالت کے اطراف میں سیکیورٹی سخت پولس کے اضافی دستے دائیونات عامدن سے زائد اساسے سابق وزرخارجہ ہینا ربانی کھر کے گیٹ بھی گھیرا تنگ ذرائع کے مطابق نیب نے ریجنل ٹیکس آفیس سے ہینا ربانی کھر کی انکم ٹیکس ادائیگی کی تفصیلات مانگ لی ہینا ربانی کھر کی والدہ اور بھائی کی ٹیکس ادائیگیوں سے مطالق بھی تفصیلات طلب ویشنل ٹیکس آفیس کی سپیشل کمیٹی تشکیل سات دن میں ریپورٹ پیش کرے گی پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چار ماہ بعد بعد بھی سٹینٹ نہ خرید جا سکے مریضوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں پنجاب بھر کے سرکاری حسبتالوں میں صورتحال گمپیر ریٹس تیہ ہونے کے باوجود سٹینٹ سے متعلق پی آئی سی کی پرچیزنگ کمیٹی نہ بیٹھ سکی گلیاں ہو یا بازار جڑوا شہروں میں بجلی کے لٹکتے تار اسلام آباد راورپینڈی میں واپٹا کی نا اہلی کئی بار قیمتی جانوں کے زیاقہ سبب بن چکی ہے گلی محلوں میں بجلی کے تار اور میٹرز شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئے متعدد حادثات کے باوجود انتظامیہ کی خاموشی پر شہری سراح پہ احتجاج اہام ایشو سے متعلق تفصیلات اسی نیوز بولیٹر میں کراچی میں ساؤت زون پولیس کے چھاپے ساٹھ ملزمان گرفتار سٹریٹ کریمنلز اور استحاری شامل ملزمان سے اسلحہ اور مناشات برامد ادھر کو رنگی پولیس نے چار ملزمان اسلحہ سمیت دھر لیے تیموریا میں پولیس کا سرچ آپریشن بیس افراد زیر حراست سوپر ہائیوے کے اطراف میں پولیس اور رینجرز کا سرچ آپریشن مکمل مدی حکومت کے لیے نئی مشکل اپوزیشن اکتھی ہونے لگی بھارتی ریاست مغربی بنگال میں حکمران جماعت بی جے پی کے خلاف میگا ریلی بی سے زائد اپوزیشن رہنما شریک ہوں گے مغربی بنگال کی وزریالہ ممتہ بینر جی شرکت کے لیے پہنچ گئی بی جے پی حکومت کے خاتمے کا اعلان کریں گی امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن 29 روز میں داخل سرکاری ملازمین تنخواہ ناملنے پر آپ دیدہ ہو گئے ادھر امریکی شادر نے ڈیموکرائٹس کو پھر ڈیل کی پیش کش کر دی ڈانلڈ سرم کہتے ہیں ڈیموکرائٹس سیاست ختم کریں کام پر واپس آئیں اور ڈیل کریں نہیں چاہتے جرائم پیشہ ناصر ملک میں داخل ہوں ہم نے سرحدوں کو محفوظ نہ بنایا تو بے وقوف ہوں گے ایزن کی پائپ لائن میں دھماکے نے میکسکو میں تباہی مچا دی حادثے میں 20 افراد ہلاک 70 سے زائد زخمی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ پائپ لائن میں دھماکے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی خبر ایجنسی کے مطابق تیل چوری کی کوشش میں پائپ لائن میں دھماکا ہوا معروف ادکار گلاب چانڈیو طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے دل اور شگر کے عرضے پر نجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے گلاب چانڈیو نے اردو اور سندھی کے لا تعداد ڈراموں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیا مرہوم کا نماز جنازہ نواب شاہ میں ادا ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کی شرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ میں ہوں صدف یاسر اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈیگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارڑ اور اس بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی مہنور ندیم بولٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ کافلی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان گزدار نے تحفظات دور کر دیئے صبحی وزیر تلات فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ کہتے ہیں ہمار یاسر استیفہ دینے کے بجائے وزیر علیہ سے مل لیتے تو مسئلہ فوری حل ہو جاتا مزید کہا کہ چودری برادران سے زیادہ زیرک سیاستدان کوئی نہیں ہے چودری برادران دوست اور دشمن میں فرق سمجھتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان نے مزید کیا کہا آپ سن لیجئے حافظ عمار یاسر صاحب کے ایشو ان کی ٹیم میں سے جائے وہ بیورکریسی میں سے ایک بندے کے ساتھ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حافظ صاحب ڈائرٹ سردان عثمان بزدار صاحب سے بات کر لیتے تو شاید وہ ایشو سارٹ اوٹ ہو جاتا ہے چودری برادران سے زیادہ زیرک پالٹیشن کوئی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا چوہی صاحب چوہی پرویزلائی صاحب اور چوہی شجاہ صاحب جانا اس سیٹ اپ کا جانا ایک پلر ہے ایک پلر اگر پی ٹی آئی ہے تو دوسرا پلر جانا وہ چوہی شجاہ صاحب اور چوہی پرویزلائی صاحب ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کا سردار عثمان بزدار صاحب کا اور چوہی پرویزلائی صاحب کی گوڈویل جسچر ہے پچھنے دس سالوں میں تین دفعہ یہ ایشو آیا تھا سبلی میں پروڈکشن آرڈر کو جانا وہ جاری کرنے کا لیکن یہاں پر پنجاب کے اندر اس نام نے ہاتھ خادم اعلیٰ نے وہ قانون پاس نہیں ہونے دیا وہ روایت قائم نہیں ہونے دی لیکن جب اپنے اوپر آئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا سردار عثمان بزدار صاحب کا اور پھر چوہی پرویزلائی صاحب کی گریٹنس ہے اور پی ٹی آئی کی صبحی حکومت کی گریٹنس ہے کہ ہم نے وہ روایت قائم کر دی